بلکل والد سے بھانج عمرہ کر کے گئے ہیں اب میں والدہ کو بلانا چار ہوں ٹھیک ہے بلائیں ان کا عمرہ کروائیں بلکل میرے بھانجے کی نظر کمدور ہو رہی ہے اللہ اس کو شفا عطا فرمائے ایسے قرآن کی جو آیت ہے وَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَعَكَ فَبَصُرَكَلْ يَوْمَ حَدِيرٌ یہ پڑھ کے دم کیا کریں بارال اگر زبان میں گرا ہے تو رب شرح لی صدری ویسن لی عمری وَحَلُ الْعُقْدَطَ مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ یہ آیت پڑھ کے دعا کیا کریں اگر دوران دوا پاؤں کا ناخن ٹوٹ گیا خون نکل آیا تو چھوڑ دیں وضو کر کے دوبارہ کریں بارال اگر کسی بداتی کے پیچھے ہم نے نبادے پڑھی اللہ معاف کریں آئندہ کوشش کریں کہ نہ پڑھیں حتیٰ کہ صحیح حدیث میں ہے ایک آدمی نے مکہ کا آدمی تھا اس نے انساری لڑکی سے شادی دی یعنی لڑکی بدینِ منورہ کے انسار کی تھی شادی کرنے والا مکہ کا محاجر تھا میاں بی بی جب رات کو کٹھے ہوئے تھا اب وہ بی بی کو کہا ایسے لیٹ جاؤ کھڑی ہو جاؤ ایسے بیٹ جاؤ اور انہوں نے کہا کیا کہتے ہو تو ہم تو صرف سیدھا سو کے جمع کراتی ہیں انہوں نے کہا یہ کیا مطلب جب شریعت میں انہوں نے کہا نہیں بالکل حضور سے پوچھیں گے پھر اس کے بعد جیسے تمہاری مرضی آئے کرنا انہوں نے کہا ٹھیک ہے صبح کو حضور کی حدد میں آئے انہوں نے پوچھا انہوں نے ملنا ہے کہ ہاں بس عورت کا پچھلا حصہ استعمال نہ کرو باقی تمہاری مرضی ہے کھڑے ہو کے بیٹھ کے لیٹھ کے جو چھوکا فاتو حرسکم انہا شیخ تو یہ میری بیٹی ایسے مسئلے ہوتی ہیں کوئی اس میں یہ بات نہیں ہے کہ میں کیوں جواب دیتا ہوں یہ دینا پڑے گا ورنہ وہ ساری جندہ کی برچوستے رہیں گے کہتے ہیں جی کہ اپنی بیوی سے آدمی آگے اور پیچھے دونوں سے جمع کر سکتا ہے پیچھے سے جمع کرنے پر اللہ کے نبی نے لعنت بھیجیے کہ من عطا فی دبر امراتی فعلیہ لعنت اللہ جو آدمی عورت کو خلط استعمال کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت بھیجیے اب تمہاری مرضی ہے کہ اپنی بیوی کے بعد یوں لانتی بدتے رہو تو اس کا ہم کیا کر سکتے ہیں اشیر مشکل یہ ہے کہ آج کل ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ بڑی فہاشی اور اوریانی اور بے حیائی کا دور ہے فلمیں ہیں اچھا پہلے تو لوگ پھر بھی فلم دیکھنے کے لیے جاتے تھے اب تو ہر آدمی کے آدمے اور جیب میں مبائل ہے جب چاہے فلم دیکھ لیں جب چاہے جو چاہے دیکھ لیں اس وجہ سے یہ ساری بے حیائی پھیر رہی ہے ورنہ آج سے دس سال پہلے بھی کوئی مسئلہ نہیں پوچھتا تھا یہ مسائل اب پیدا ہوئے ہیں چونکہ فلمیں دیکھ لے کے یہ سیکھ رہے ہیں اور کچھ بدبختی یہ ہے کہ شیعہ نے اپنے کتابوں میں میں لکھایا کہ جائز ہے اور ان کے علاوہ بعد ہمارے یعنی مسلمان شیعہ بھی نہیں انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھ دیا کہ جائز ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں مسلمانوں کو ہر قلمے پڑھنے والوں کو موسیقا موسیقا